آج نہیں دو کل بہرہ ٹاؤن شفٹ ہونا آئی ہے اسلام علیکم ویو برز ریمان پروپرٹی نیٹ ورکی پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کا حوز جیان خطری ایک اسٹیٹمنٹ جو ہوتی ہے اس کا ایک بہت بڑا مقصد ہوتا ہے اس اسٹیٹمنٹ کے اندر یہ کافی چیزیں کیلئے ہو جاتی ہے میں نے جو اسٹیٹمنٹ دیئے کہ آج نہیں تو کل بہرہ ٹاؤن کراچی شفٹ ہونا ہے تو اس کا پروپرلی اس ویڈیو کو آپ دیکھئے گا اس ویڈیو کو اند تک دیکھے گا تو اس اسٹیٹمنٹ کا پورا مطلب آپ کو سمجھ میں آ جائے گیا خواتین و حضرات آپ لوگوں کو سب کو پتا ہے کہ ہم کوئی بھی چیز جو زندگی میں کرتے ہیں ایک فیچر پلاننگ کے حساب سے کرتے ہیں کہ ہم اس کے سٹیپ سیلیکٹ کرتے ہیں ہم اس کے نیکس سٹیپ سیلیکٹ کرتے ہیں ہم کس طریقے سے اپنے مقصد کو پورا کرنا ہوتا ہے تو اسی طریقے سے بہرہ ٹاؤن کراچی جب دوہزار تیرہ کے اندر پاکستان کے ایک سرزمین پر موجود ہوا سندگی اس نے اس میں انہوں نے جو اپنا پریویس ایکسپ ایکسپرینسز کا نچور نکال کے انہوں نے بہرہ ٹاؤن کراچی کو ایک خوبصورت پلاننگ کے تحضر اس کو بنایا گیا جس حساب سے دوہزار تیرہ کے اندر بہرہ ٹاؤن کراچی کا اقصدہ ہوا اور آج دوہزار بائس کے اندر ہم کھڑے ہوئے ہیں تو اس کا انفرارسٹرکچر اس کی پلاننگ اس کے جتنی بھی چیزیں جو ڈیولپمنٹ ہے وہ آپ انٹرنیشنری رورس ریگولیشن کے حساب سے یہاں پر اس کو بنایا گیا ہے سٹیپ بائی سٹیپ جس طریق سے پہلے تو بہرہ ٹاؤن کراچی کے اندر سب لوگ سمجھتے تھے کہ ایک پاپرٹی کا گروت کے حوالے سے وہ سیزن ہے ایک سمجھ رہے تھے کہ ایک مارکیٹ ہے ٹریڈنگ مارکیٹ ہے جس کے حساب سے لوگ اپنی انویسمنٹ کرتے ہیں شارٹ رم کے لیے دو سے تین سال کے لیے یا کچھ پلا انویسمنٹ کرتے ہیں اپنی فیچر کے اندر ارننگ کرنے کے لیے لیکن وہ چیزیں اپنے حساب سے اسٹے بائی سٹے چلتی جاتی ہے لیکن اب جس کنٹ پو موجود ہے وہ کمپلیٹلی رہائش کے حساب سے موجود ہے اس اسٹرمنٹ میں ریزن یہ ہے کہ رہائش کے حساب سے ہر چیز آپ شاپنگ مال سے لے کر لیکن زندگی کی جتنی بھی ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں اور ایک اچھا سا گھر جس میں روڈ راستے اپنی سراؤننگ کے اندر ایک اچھا ماحول جو زندگی کے لیے ضروریات ہوتی ہے اسی حوالے سے مزید بتا چلوں کہ جو پاکستانی اوورسیز ہیں وہ اپنی محنت کرتے ہیں اور اپنی فیملی کے لیے دن بہ دن جد و جد کرتے ہیں کہ ہم اپنے حساب سے اپنی فیملی کی حساب اپنی فیملی کو ایک اچھی زندگی دیں اور ان کی جتنی بھی خواہشات ہوتی ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے اوورسیز پاکستانی جو ہے بیچارے دن رات محنت کرتے ہیں اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے تو جس طریقے سے کرنٹلی ماحول ہے پاکستان کی پولنٹیشن کا آپ دیکھ لیں ابھی جو بارش ہو گئے اندر پورا انفراسٹرکچر جو تباہ ہو چکا ہے اب اس کو گورنمنٹ کو پہنچتے ہیں ان کو مزید اور مزید ٹائم لگ جائے گا کہ اس انفراسٹرکچر مینٹین کرنے کے لیے حالانکہ تین سے چار سال بھی لگ سکتے ہیں تو اسی طریقے سے ویڈاڈان کراچی جو ابھی جس کنڈیشن پہ وہ موجود ہے اس کے ساری چیزیں ایزے پلاننگ کے طور پر موجود ہے وہ پرائیوٹلی اس کے اوپر جو ایک سوسائٹی ہوتی ہے وہ اپنے ہی چیزوں کو بہتر طریقے سے لے کے چلتا ہے نہ کہ وہ جس طریقے سے گورنمنٹ کے انٹریفینس ہوتے ہیں تو اسی طریقے سے ویڈاڈان کراچی آج کے دور کے اند ایک بہت ہی زبردر رہائش کے حساب سے موجود ہے جس کے اندر جو اوورسیز پاکستانی ہے جو ٹینشن لیتے ہیں کہ اب ہماری جو پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں وہ اب انفراسٹرکچر ان کو پراپر مل رہا ہے نہ روڈ ہے نہ راست ہے چاہے کہ وہ اپنے ایکسمنسیز گاڑیوں کا دیکھیں گے تو دن بہ دن ڈیمیج ہوتے جاریے ہیں نہ پر پراپرلی کوئی روڈ بنا ہوا ہے نہ ہی کوئی چیزیں اتنی ہو رہی ہیں تو اسی طریقے سے بہترم کرا بہترم کراچی ہی شفٹ ہونا ہے اس کا مقصد یہ ہی تھا کہ جس حساب سے جو ان کا رول سے ریگولیشن بنا ہوا ہے اور جس طریقے سے انفراسٹرک پراپر بنا ہوا ہے تو ان فیچر کے اندر جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہوئے تو اپنی فیملیز کو موو کر رہے ہیں بھیرانو کراچی کے اندر کہ ہم جتنا کمار ہیں ان کو اتنی فیسلٹی تو دے سکے ساری فیسلٹیز جو ہیں بھیرانو کراچی کے اندر موجود ہیں باقی فردہ جو کن سیچوشن چل رہ رہی ہے اس کے اندر ریٹس کے جو میں بات کرتا چلوں گا کہ ریٹس اس کے فلکچویٹ ہوتے رہتے ہیں جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ سب لوگ انویسٹر ہوتے ہیں تو انویسٹر کا اپنا ایک ٹائم ہوتا ہے وہ اس سے نکل چکے ہیں اور اب یہ ٹائم چل رہا ہے ریزیڈنشل کا جس کے اندر کافی تدار کی اندر رہائش موجود ہے لوگوں کی اوہ اس کے اوپر مومنٹ اب رہائش کی زیادہ بڑھ رہی ہے بیرانو کراچی کے اندر تو یہ بہت ہی ٹ ہیں اور ان کا منیمم ریٹس کے اندر آپ اپنے ویلاس کو خرید سکتے ہیں اپنے اپرامیٹس کو خرید سکتے ہیں اپنی زمین کو خرید سکتے ہیں اپنے حساب سے بنوانا ہے اس کو تو یہ ساری چیزیں اس ٹائم پیریڈ کے اندر آپ اوہل کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آہا فردر ہمارے دیگر نمبر سے آہم سے رابطہ کرے ہیں ہم آپ کو لوکیشن وائز آپ کو آپ کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے آپ کو لوکیشن کی وزٹ بھی کرائیں گے جو آپ کی نیڈ ہوتی ہے اس کے حساب سے ہ ہم آپ کی اس کو نیٹ کو فلفل کرنے کی کوشش کریں گے اسی طریقے تھے رحمان پروپلی نیٹ ورک کے چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے تو جتنی بھی اپ ڈیٹس جو کن سینریو کی چل رہی ہوتی ہے بیٹھان کراچی کی آپ کو ڈے با ڈے ملتی رہے گی اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ